اسلام یہ چاہتا ہے گناہ ہونے کے بعد آدمی پانی پانی ہو جائے اللہ ہو اکبر ہمارے اردو میں کیا بولتے ہیں آدمی پانی پانی ہو جائے شرمندہ ہو جائے کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں ہوتا بولتے نا وہ قیفیت اس کے اندر آ جائے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک نفس کو رکھا ہے جس کا نام ہے نفس اللواما لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بن نفس اللواما اللہ نے قسم کھائی ہے اس نفس کی اندر ایک زمیر ہے ایک نفس ہے اندر سے ہمیں ڈانتا ہے ہمیں کوستا ہے ہمیں ملامت کرتا ہے اس نفس کو استعمال کریں اور شرمندہ کی احساس ندامت اپنے اندر لے کر آئیں اللہ چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے میں مثالیں تمہارے سامنے دوں گا مثالیں دینے سے پہلے پہلے میں یہ دو حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہیں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں شرمندہ ہونا میرے بھائی شرمندہ ہونا اللہ سے ندامت رہے اور ہمیشہ وہ گناہ اس کے ذہن کے اندر رہے بھول نہ جاؤ گناہ کو اللہ کے لئے گناہوں کو بھول نہ جاؤ ایک حدیث تمہارے سامنے کہتا ہے پہلی حدیث ہے صحیح حدیث ہے اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ تو اصل شرمندگی ہے کیا فرماتے نبی اصل توبہ تو شرمندگی ہے جس میں شرمندگی نہیں ہے وہ اس نے توبہ ہی نہیں کی ہے اصل توبہ تو احساس ندامت ہے اندر سے شرمندگی کا احساس ہے ایک اور حدیث ہے حدیث کے راوی حضرت عبداللہ سمیعتو یقول قال صلی اللہ علیہ وسلم اندمو التوبہ سنیے غور سے اللہ کے لئے اصل توبہ تو شرمندہ ہونا ہے اصل توبہ تو شرمندہ ہونا ہے یہاں جتنے بیٹھے ہیں نبوت فیصد لوگ اس کو جانتے ہیں توبہ کی تین بڑی شرطیں ہیں اس کے بعد دو اور بھی لگتی ہیں کل ملا کر پانچ توبہ کی شرطیں آپ لوگ جانتے ہیں مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے میں بس آپ کو یاد دلاتا ہوں ایقلا عن المعصیہ پہلی شرط علماء اکرام نے جو توبہ کی بتائی ہے فوراں فوراں گناہ کو چھوڑ دے فوراں چھوڑ دے میں نے ان بھائیوں کو دیکھا ہے بینک میں کام کر رہے ہیں جب تعلیم ہوئی کسی نے صحیح سے نہیں سمجھایا میرا لفظ غور کرے کسی نے صحیح سے نہیں سمجھایا بینک میں مینجر بننا غلط بات ہے کسی نے نہیں سمجھایا جب کام ملا تو لوگوں نے لڈو مانگا ہمیں لڈو دیجئے آپ مینجر صاحب بن گئے ہیں جب اسے بتایا گیا یہ کام حرام ہے اس میں سودھ ہے اپنی والدہ کے ساتھ جمع کرنے کے برابر اس میں عذاب ہے اس کے ستر درجے ہیں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر ہے اس کے ذہن میں بات اتر گئی اور اس نے دوسرے دن کام کو لات مار دیا کیا کیا اس نے معلوم ہے سڑک پہ گاڑی لگائی گاڑی میں ماؤز ڈالا اور ماؤز بیشنے لگا کل کا مینجر آج ماؤز بیش رہا ہے مگر اسے معلوم ہو گیا یہ گناہ عظیم ہے یہ سودھ ہے یہ سودھ ہے فوراں گناہ چھوڑا جائے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے چھوڑیں گے آئندہ کریں گے سبحان اللہ ابھی تو مجھے اسی برس جینا ہے ذہنوں میں کتنا ہے تارگیڈ بھی ہے یا ایٹ زیرو ستر بھی نہیں ابھی تو اسی برس مجھے جینا ہے میری عمر تو چالیس کے آس پاس میں ہے مجھے لمبا وقت اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کل سو رہا ہے آج مر گیا ہے بچہ کس نے بچے چاہیے ہمارے تیس پر تین سال کا ہمارا ساتھی اللہ اسے جنت مغفرت فرمائے اللہ اسے جنت دے چھوٹی سی پھنسنی کے لئے جیدوہ ہسپیٹل میں جاتا ہے تین دن کے بعد لاش اس کی ملتی ہے لاش اس کی نظر آتی ہے یہ ایک مہینے کے اندر کی بات تمہیں بتا رہا ہوں جی کون جیے گا کون مرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے میرے پہلی پرست میں گناہ چھوڑیے گا پہلی پرست میں گناہ چھوڑیے گا دوسری بات گناہ کی دوسری شرط ہے کاش یہ عربی کا لفظ ایسے ہی رٹا مار لے آپ کاش ہمارے ذہنوں کے اندر یہ لفظ اذبر ہو جائے بیٹھ جائے کہ جو میں نے کیا ہے اللہ میں اس پر شرمندہ ہوں یہ توبہ کی دوسری شرط ہے اگر آپ میں شرمندگی نہیں ہے تو تمہاری توبہ ہی قبول نہیں ہوگی اور تیسری شرط علماء اکرام جو بتاتے ہیں زندگی میں کبھی یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا اس پر پختگی ہو عظم ہو یہ تین بڑی شرطیں ہیں پھر چوتی شرط علماء اکرام بیان فرماتے ہیں اگر آدمی کا تمہیں حق مار لیا ہے وہ حق ادا کر دے اور پانچویں شرط قبل از وقت توبہ کیا جائے مگر بڑی شرطیں تو یہ تین ہیں میرے بھائی اس میں سے یہ ایک شرط ہے شرمندہ ہو کیا شرط ہے احساس ندامت ہو احساس پانی پانی ہو جائیں آپ اکیلے میں بیٹھ کر میرے سے ایک ایسا ہو گیا